ان لوگیں سے بات چک کرواتے ہیں کس پرکار سمجھنے کیا پرکیلی اچھی ہیں اور آچار ایک ملکان جی بھی مجھے ملکان جی بہت بات چک کرواتے ہیں ملکان جی اریان نویسٹیوٹیو میں بہت بہت سوال رہا آپ کے سبی درسکوں کا گروکل پریوار کی اور سے بہت بہت دھنیواد سب کو وندے مہترم آپ کے چینل کے مادم سے ایک بات میں کہتا ہوں کہ آج یوٹیوب پہ اجھاروں ویڈیو پوسٹ ہوتی ہیں اور بولتے ہیں کہ ٹھیک کر دیا لیکن پرمان کے ساتھ ریپورٹ کے ساتھ اور روگی کے ساتھ بلکل ٹھیک ہونے کے بعد ایمپرومنٹ کے ساتھ ویڈیو دکھائی جاتی ہے اور پھر روگیوں کو بھرمیت کیا جاتا ہے بار بار ہم ایسی پرتیوگتہ کرتے ہیں جس سے سماج کو سچائی پتا چلے اکتیس دیسمبر کو ہم نے پرتیوگتہ کی گروکل کا پہلا ستھان آیا تیئیس جولائی کو پھر پرتیوگتہ ہے پوری دنیا کی اگر آپ نے کینسر ٹھیک کیا ہے تو آپ ریپورٹ کے ساتھ اور ریکوڈ کے ساتھ دل لی آئیں اور اپنے ساکھ سے پرستوت کریں اور اس کاری کرم کے بعد دنیا کی سب سے بڑی ریسرچ ٹیم بھی بننے والی ہے اور آج جو میں آپ کو روگی ملواؤں گا وہ تین الگ الگ پرکار کے کینسر کے روگی ہے ایک برین کینسر کا روگی ہے ایک بریسٹ کینسر کا روگی ہے اور ایک بچہ دانی کینسر کا روگی ہے جی پہلے ان کو کیمو ریڈیئیسنس لگی وہ خود ڈیٹیل بتائیں گی مجھے زیادہ نہیں پتا لیکن جس سمیں یہ گروکل میں آئے تھے اس سمیں ان کی جو ستیتی تھی میں نے انہی کے مادم سے فائل تیار کرواتے ہیں پانچ سال تک روگی کا فول اوب کرتے ہیں روگی چل بھی نہیں سکتا تھا اٹھ بیٹھ نہیں پاتا تھا پیر لڑھ گڑاتے تھے نیند نہیں آتی تھی اور سریر کی نسوں میں بہت تیجی سے درد ہوتا تھا یہ لکھشن تھے اور گروکل کی دوا لگ بگ چھہ مہینے انہوں نے لی وہ ایکجیکٹ وہ ہی بتا پائیں گے اور لینے کے بعد آج چل پھاتے ہیں روگی گھومتے فیرتے ہیں اپنا کام بھی کرتے ہیں اور فٹ بھی ہیں ساتھ میں یہ تو آئیروید کا پیمانہ ہے ساتھ میں جو ان کی ریپورٹیں ہیں یہ پہلے کی ریپورٹیں یا آپ یہ آپ ٹھیک ہونے کے بعد کی ریپورٹیں ہیں یہ نسی کر کے سپیشل برین کی ریپورٹ ہوتی ہے اور اس ریپورٹ کا ریپورٹ ہوتا ہے سوڑا پوائنٹ تین سے کم ہونا چاہیے یہ پوائنٹ سکس سیون تھری یعنی کہ ایک سے بھی کم آ رہی ہے یعنی کہ کینسر کے سیل ان کی بوڈی میں ابھی کہیں ہے نہیں اور سارے ریک روپ سے بلکل فٹ ہیں دوسرا ریپورٹ ہے یہ اوہرال بوڈی کا کینسر کا لیول بتا دیتا ہے بلڈ ریپورٹ ہے یہ بلو فائف ہونے چاہیے سموکر کے لیے نون سموکر کے لیے بلو تھری اس کا ریجلٹ ہے دونوں ریپورٹوں میں بلکل سوست ہیں سریر سے جو روگی کبھی اٹھ نہیں پا رہے تھے وہ روگی آسانی سے اپنا کام کر رہے ہیں اور پانچ سال تک ان کا نیرنتر فول اپ چلے گا کیونکہ کینسر ریپیٹ ہوتا ہے اس لیے پانچ سال تک ان کو پریج اور وہ دے جائیں گے باقی آپ ان کے پریوار سے پورا پتہ بات کر سکتے ہیں ہم پہلے ان سے بات چیت کر سکتے ہیں ہم آپ کو اکسر یہاں پر آتا ہے آئر ویٹ کا دم دکھاتے ہیں یہ آپ کے سامنے یہ نہیں ہے کہ ہم موزبان بولتے ہیں یہاں پر پورا ریکوڈ رکھا ہے پورا ڈاکہ رکھا ہے کہاں پر کیا دکھتے ہیں میری ماتا جی کو پہلے تو سروکس کا کینسر ہوا تھا یوٹویس کا تو دوزار پندرہ میں ہوا تھا تو وہ بلکل جیسے وہاں پہ پہ پی جی آئی پہ ہم نے ٹریٹمنٹ لیا تھا بائیس ریڈیو تھرپی ہوئی تھی اور ایک دو کیمو بھی ہوئی تھی اس کے بعد وہ بلکل نارمل جی رہے تھے ابھی دوزار اکیس میں دسمبر میں اچانک سے ان کو جیسے برین سٹوک آیا ان کی لیپٹ سائٹ بلکل پیرلائز ہوگی اور ایک فیس بھی ٹیڑا ہو گیا سارا اس طرح سے ان کی کنڈیشن ہوگی جیسے ادھرنگ کا اٹیک آتا ہے تو اس ٹائم پہ ہم فیر سے جب ایم رائی کروائی تو اس میں بتایا کہ یہ پوری میٹا سٹیٹک کوئی کینسر ہے برین کینسر کا کوئی ہے سٹیج فور ہے جس میں پوری باڈی میں سپریٹ ہو جاتا ہے اور فائنل سٹیج ڈاکٹرز نے بولی تو ہم اس وقت پی جی آئی گئے تو پی جی آئی بولوں نے بولا کہ ہم پانچ ریڈیو تھرپی لگائیں گے تو میں نے ان سے پوچھا کہ لائف تھریکننگ تو نہیں ہے کہ لائف کے بار میں کیسے تو انہوں نے بتایا کہ کچھ بھی چانسز نہیں ہیں ان کے ریکوپری کے بہت کم چانسز ہیں تو اس کے بعد یہ ہم نے پانچ ریڈیو تھرپی جیسی ہی لی اس کے بعد کنڈیشن پور ہی ہوتی گئی ڈے بائی ڈے خراب ہونی شروع ہو گئی بال جھڑنے شروع ہو گئی نسوں میں درد شروع ہو گیا جو سوتے تھے وہ بھی بند ہو گیا بیٹ تو پاتے ہی نہیں تھے بلکل بھی بہت تڑف رہے تھے تب میں نے یوٹیوب پہ سرچ کر رہی تھی کہ کہاں سے دیسی دوائی وغیرہ شروع کرے کئی اور کوئی علاج ٹریٹمنٹ شروع کرے تو میں نے یہ دیکھا پیج دیکھا یوٹیوب کا میں نے کافی سرچ کی اس کے اوپر پھر ہم نے یہاں پہ وزٹ کیا 26 دسمبر کو اور یہاں سے دوائی شروع کی اور دیرے دیرے پھر دوائی لینے کے بعد بھی ایک دم سے تو نہیں کہہ سکتے کہ تھوڑا تھوڑا آرام لگنا شروع ہو گیا جیسے تھوڑا سونے لگے تھوڑا بیٹھنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے آج چھے مہینے ہو گئے ہیں اب وہ اپنے آپ بیٹھ جاتے ہیں اٹھ جاتے ہیں گر کا چھوٹا موٹا کام اپنے آپ کر لیتے ہیں تو وہ ساری پرابلم بال بھی سے پہ آگے ان کے سونے کی تو پرابلم ختم ہوگی دن میں بھی سو لیتے ہیں رات میں بھی تو ایک ٹائم ایسا بھی تھا جب ہم کہہ رہے تھے کہ بھگوان ان کو لے ہی جائے تو اچھا ہے کہ اتنی کنڈیشن خراب دیکھیں نہیں جاتی تھی لیکن اب وہ بلکل ہستے ہیں ہمارے ساتھ پورے جیسے پہلے نارمل تھے ویسے ہی ٹائم سپنڈ کرتے ہیں اب ہم پی جے ہی گئے تھے ریسنٹلی لاسٹ ویک میں تو وہاں پہ ڈاکٹرز کو میں نے ریپورٹ دکھائی کیونکہ انہوں نے پیلیٹیو کیا سیکشن ہوتا ہے جہاں پہ بھیج دیتے ہیں جن مریجوں کو بلکل ہی جواب دے دیا جاتا ہے وہاں پہ ہمیں بھیج دیا تھا کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ کی ماتا جی کے پاس سمیں بہت کم ہے تو میں جب وہاں پہ گئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے دکھایا وہ خود اپنے آپ ویلچیر پہ بھی نہیں گئے وہ خود چل کے گئے تو ڈاکٹر بہت حیران تھی تو انہوں نے کہا کہ ہوں سکتا ہے جو ہم نے ان کو سٹیروائٹس دی ہیں ان کی وجہ سے ان کی سویلنگ کم ہو گئی ہے یہ وہ انہوں نے رکھے پھر انہوں نے اپنے جو بڑے سینئر ڈاکٹر ہیں ان کے پاس ان کی فائل سینڈ کی اور وہاں پہ بھی بات کی پھر ہم نے میں نے بتایا کہ ہم آئرودک ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں کہ آپ ایک بار امرائی دوبارہ کروا ہو یا چیک کرو تو انہوں نے کہا چلو جہاں سے بھی ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں وہ انہوں نے یوٹریس کا بھی چیک اپ کیا دوبارہ سے اور کہا کہ ٹھیک ہے تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ نارمل ہے ملکل تو بہت اچھی بات ہے انہوں نے بھی ہمیں کانگریٹس کیا یعنی کی کینسر کینسر نہیں اس کے علاوہ جو اور بھی انہیں چھوٹی موٹی جو بھی پروبلم سی وہ سبھی ٹھیک ہوتھ کیا نہیں نہیں کینسر کی ہی یوٹریس کا ہی چیک اپ انہوں نے کیا یہاں سے شروعات ہوئی تھی نہیں اس کے علاوہ باقی تو بی پی بغیرہ کی تو لے رہے ہیں ہاں نسوں کی پروبلم ان کو ریڈیو تھے ریڈیو تھے پی کے بعد آئی تھی پہلے تو وہ بلکل ٹھیک تھے جیسے ریڈیو تھے پی ہوئی ان کی نسیں بہت تیزی سے درد مارتی تھی وہ سوتے ہی نہیں تھے تڑفتے تھے ایسے ہاتھ پیر مروڑ لیتے تھے گروکل کو اور آئیر ویدی کے علاقے 10 out of 10 ہی ہے بلکل یہی ایک راستہ بچا تھا ہمارے پاس ہم تو بلکل ہو بیٹھے تھے میرے پریوار میں نہ تو میرے فادر صاحب ہیں نہ میرا برادر ہے میرے ممہ ہی ہے وہ ہی ہمارے پاس تھے اس ٹائم یہی تھا کہ شاید یہ بھی جانے والے ہیں یہ ایک خوب تھی یہاں سے انہوں نے مجھے اس ٹائم یہی بات بولی تھی کہ ہم گرنٹی تو نہیں لیتے لیکن امید پہ ساری دنیا قائم ہے ہمیں کوشش کر سکتے ہیں تو وہ کوشش کامیاب ہوئی کبھی کبھی مجھے بھی یقین نہیں ہوتا کہ وہ میں ہی ٹھیک ہو رہے ہیں بہت اچھا آپ اس کیس کو سٹیڈی کیجئے جہاں پی جی آئی چندگڑ سرکار عربو کھربو روپے لگاتی ہے اور وہ پی جی آئی چندگڑ یہ بولتا ہے کہ اس روگی میں سمبھاؤنا نہیں ہے ملکہ کچھ سمیں ہے اور وہ روگی ٹھیک ہوتا ہے دوبارہ جاتا ہے اور پی جی آئی چندگڑ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ٹھیک کیسے ہو گیا جب بتاتے ہیں پریوار کے لوگ کی آئیر وید کی دوا دی گئی ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سرکار کو بھی کہنا کہیں ستے کا ساتھ دینا چاہیے بھارت کی آجادی اس بات پہ نرور نہیں کرتی کہ انگریج یہاں سے چلے گئی بھارت کی آجادی اس بات پہ نرور کرتی ہے کہ بھارتیہ ویوستہ ستھاپیت ہوئی نہیں ہوئی آجادی کے بعد آج بھی ایلو پیتھی کے اوپر لگ بگ اٹھانمیں پرسنٹ بجٹ خرچ ہوتا ہے اور وہ پیسہ انگریج نہیں دیکھے جاتے ہیں وہ پیسہ میرا دیش کا گریب کسان مزدور ٹیکس کے روپ میں دیتا ہے سو روپے کا پیٹرول ڈیجل میں ساٹھ روپے ٹیکس سب دے رہے ہیں چپل خریدتے ہیں تو بھی ٹیکس دیتے ہیں ہمارا پیسہ اور ہماری کمائی اور چکت سیا کی پدتی ویدیشی سارا پیسہ آج بھی ویدیشوں میں جا رہا ہے ایلو پیتھی کے نام پہ تو میں سرکار سے یہی نیویدن کروں گا اس طریقے کے کیس ٹیڈی سے ہی آپ اپنا حوصلہ بڑھائیں اور کم سے کم سو پرتیشت نہیں تو پچاس پرسنٹ تو آپ آئر وید کو خرچہ کریں جی